پھرک و روئے گی جانات میں زہرا تیرا احسان ہے ہم پہ خواہر پھرکی زوجہ مومنین اکرامی سخت ہم لوگ جناب حر علیہ السلام کی روزے پر ہیں یہ ایسے شہید ہیں جن کا مرتبہ بہت عالی ہے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآل ان کو ملا تھا اور امام حسین علیہ السلام نے روز آشور ان کو مہمان بنایا تھا جب روز آشور یہ سب شہید ہو گئے تھے سارے شہید تو جناب حر علیہ السلام کے خبیلے والے ان کو لے کے اپنے اپنے طرف جہاں پہ جناب حر علیہ السلام خبیلہ تھا وہ لے کے آ رہے تھے لیکن یہ کربلا کی حد ہے روایت ہم ہے کہ یہ کربلا کی حد ہے تو یہاں سے جناب حر علیہ السلام کا لاشا آگے نہیں بڑھا تھا لیکن کہ مام حسین علیہ السلام دن جو درمین خریدی تھی وہ بتاتے ہیں کہ یہاں تک تھاڑ کیا تو پلحال جناب حر علیہ السلام کا یہ روزہ ہے اور یہ بھی بن رہا ہے دیکھتے ہیں اندر یہ بن رہا ہے تو اس وقت بن ہے کوش کرتے ہیں اندر جانے کی اور نہ آپ کو باہر سے جارت کراتے ہیں اُر کی زوجہ سے کہتی تھی برزا اُر کی زوجہ سے کہتی تھی برزا رے آئے گا ہر برا جب محرم ہو گا سرور کا جاب جاب ماتم اُر کا ماتم کرے گا زمانہ اُر کی زوجہ سے کہتی تھی برزا اُر کی زوجہ سے کہتی تھی برزا اُر کی زوجہ سے کہتی تھی برزا ہر زوجہ سے کہتی تھی برزا اللہ علیہ وسلم اسطراب رہتا ہے یعنی اس طریقے سے سکون سے کہیں پر انسان مجلس پڑھ لے مجلس کر لے یہ کوئی نہیں پاتا ہے کیوں اس لئے کربلا کا نام ہی ہے جب امام مسیح سلام کربلا میں وارد ہوئے تھے تو بہت سے لوگوں سے پوچھا تھا کہ زمین کا نام کیا ہے آپ مہرم میں سنتے رہتے ہیں کسی نے نینوہ بتایا کسی نے کچھ بتایا کسی نے علکمہ بتایا لیکن ایک شخص نے بتایا جب کہ اس زمین کا کربلا بھی نام ہے اس وقت سرکر سعید سعیدہ سعیدہ نے کہا تھا کہ ہاں ہاں دہیل اردو گربن ببلا گرب کا مطلب پریشانی بیچینی تکلیف ببلا بلا کے معنی آگ جانتی ہیں امام نے ان دو جنگلوں کو ملا دیا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پریشانی ہی پریشانی رہے گی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیچینی بیچینی رہے گی امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے جو نبی کربلا کے میدان سے گزرا ہے سب کو کوئی نہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑی ہے ہر نبی حضرت نو یہاں گزرے ان کی کشتی یہاں پر جہاں گرداب میں پھن گئی جناب موسیٰ جناب عیسیٰ جو بھی یہاں سے گزرا کسی کی بکری نے پانی پینہ چھوڑ دیا کسی کے اگوٹھے میں زخم ہوا اور خون جاری ہوا کربلا کے میدان میں ہر نبی جو بھی یہاں سے گزرا ہے سب کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ زمین وہ زمین ہے جو کربن ببلا ہے اب ہم کربلا کی زمین سے تھوڑا سا دور آ گئے ہیں اس جگہ پر اس کے روزے پر ہیں جو رات بھر پریشان رہا مسترب رہا بے جائن رہا کس جگہ کرملا کی پروتہ رہا اور جب بھی بچوں کی چھوٹے چھوٹے بچوں کی صدای علتش علتش کی آواتیں آتی تھی آئے بیاس آئے بیاس آئے بیاس آئے کہ جو کچھ دیر پہلے آدھا کے لشکر میں تھا لیکن جب اس نے فکر کیا یہ چھوٹے چھوٹے بچے کس کے بچے ہیں اس کے بچے ہیں کہ جس نے دین سکایا ہے ان کے گھر کے بچے ہیں کہ جس نے ہمیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے کنکڑیاں کھائیں چھوٹے چھوٹے بچے رسول اللہ کے پیچھے تالیاں بچاتے تھے یہ مجنون ہیں یہ پاگل ہیں رسول اللہ کو یہ کہتے تھے وہ رسول اللہ کے نمازیں ہیں وہ رسول اللہ کے گھر آنے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آخر انہوں نے کیا خطا کی ہے کیوں ہم انہیں قتل کریں کیوں ہم اس پوج کو لے جا کر ان کے سامنے یہی وہ جری ہیں جن کے روضے پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس جری کے روضے پر ہم کو جو ہے اللہ نے توفیق دی یہ کون ہے کہ جو ایک شب سے پہلے صرف اور تھا لیکن جب اس نے غور کیا کیا غور کیا راہِ کربلا میں نہیں کہی کربلا کی راہ رہی ہوگی یہاں پر امام حسین علیہ السلام راستے لیے جری ملے تھے ہماری باتیں ساری سن رہے ہوں گے چونکہ شہید جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے جو بھی لوگ یہاں تھا سب کو دیکھتا بھی ہے شہید روایت میں ملتا ہے جس کے روضے پہ ہم اور آپ جاتے ہیں ایک ایک زائر کے پاس وہ صاحب زریعہ سے کہتے ہیں کہ تم نے اتنی دور کا سفر کر کے ہم تمہاری زیارت کے لیے آئے ہو ہم تمہاری زیارت کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں اللہ سے ہم دعا کریں گے اس دنیا میں تمہیں کوئی تکریف کریں گے سمنا نہ کرنا پڑے میں کہوں گا اے مولا اے آقا حر جریف آپ نے تو بڑی تکریف ہیں کربلا کے میدان میں ہوتھائی ہیں کیسی تکریفیں ہوتھائی ہیں وہ تکریف کی رات بھر غور کرتے رہے لیکن اس سے پہلے کا ایک مندر اور میں پیش کر دوں جب راہِ کربلا میں فر فر تھے یعنی اس وقت حضرتیں اور نہیں تھے جب امام حسین السلام ملے اور فر کے لشکر کا جو ہے پیاس سے پیاس کا غلب آگی ہم لوگ آ رہے تھے دیکھا آپ نے پہ کتنی شدید جو ہے بھوک تھی ذرا سا ہم لوگ ہے بس میں ایسی میں بھی بیٹھے ہوئے تھے تمام طرح جو ہے آسانیتی لیکن جیسے ہی ہو جائے ذرا سا چلے پیاس کا غلبہ اتنا زبردست ہوا چند خدم آگے نہیں بڑھ سکے میرا سلام ہو اس حرے غادی پر میرا سلام ہو اس شہدہ اے کربلا پر جو ماسوم تو نہیں تھے لیکن ماسوم کے پیچھے اور اپنے کو اتنا دادہ قریب کر دیا تھا کہ جو ماں میں ماسوم پیاس تھے یہ شہدہ اے کربلا بھی پیاس کا غلبہ تو ان کے اوپر ہوتا تھا لیکن آپ دوپی روایت بتا دیجئے کسی شہید نے کہا ہو آقا پیاس بہت تیز لگی ہے دوپ بہت تیز ہو گئی ہے ذرا سا پانی کا انتظام کروا دیجئے یہاں ذرا سا آپ کسی گروپ کے ساتھ آئیے کسی قافلے کے ساتھ آئیے ذرا سا انتظام خراب ہو جاتا ہے تو ظاہرین پریشان ہونے لگتے ہیں ذرا سا حسین غریب کی پیاس حسین غریب کی بھوک یاد کر کے کربلا کے میدان میں اگر سبر کر لیں تو یہ عجر دیں گے لیکن کسی شہید نے حسین سے یہ نہیں کہا کہ آقا آپ ہمیں اس سرزمین پر لے کر آئے ہیں آپ میرے لئے پانی کا انتظام کرئے آپ مجھے ہم سب کو اس سرزمین پر لے کریں آپ میرے لئے کھانے کا انتظام لیں کسی نے نہیں کہا ادادارو یہ سرزمین کربلا کا آخری حد ہے جہاں پر ہم اور آپ بیٹے ہیں بعد شہادت حضرت حر ان کے قبیلے والے لے کے گئے تھے جہاں پر ہمارے قبیلے والوں کا قبرستان ہے اس جگہ پر ہم اپنے یہ حر کو ہم وہاں پر دفن کریں گے وہ مندر میں پیش کرنا چاہتا ہے کیوں حضرت حر کو اتنا روتبہ ملا جس جگہ پر ہم بیٹے ہیں کیا چیز تھی کہ جس نے ایک شب میں حر کو حضرت حر بنا دیا اور قیامت تک لائق سلام بنا دیا ازادارو یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ حر جب حر تھے لیکن کس چیز نے ان کو حضرت حر بنایا ہے راستے میں یاد ہے جب قافلہ ملا پیاس کا غلبہ تھا سب مرے جا رہے تھے راستے میں اگر ذرا سا حسین ان کے حال پہ ان کو چھوڑ دیتے کسی کا کچھ نہ خیال کرتے کسی کو پانی دیتے یا نہ دیتے کہتے تم تو دشمنے آتا ہو تم کو ہم تمہارے حال پہ چھوڑتے ہیں تب بھی گناہ نہ ہوتا لیکن حسین نے کہا عباس علی اکبر پورے لشکر کو پانی پلاو اور صرف لشکر کوئی نہیں اوٹ کو بھی پانی پلایا ہے اوڑے کو بھی پانی پلایا ہے امام حسین علیہ السلام کے حال مقتل میں لکھتے ہیں صاحب مقتل کہ میں نے رابی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس قافلے میں ایک بھوڑا کوئی صحابی یا ایک بھوڑا شخص تھا جو پیان سے جاولب تھا یعنی اتنی زیادہ واقعین کربلا کے میدان کی یہ خصوصیت ہے تمہارت آفتاب ایک دمیں اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ انسان جاولب ہو جائے لیکن خدا کا شکر ادا کریے سرکار سیدو شہدہ حضرت ابل فضل کا کرم ہے تھی دائرین پر ان کی نگاہ کرم ہوتی ہے اسی کے اوپر کوئی جو ہے مشکل آئیسی بھی پیش آتی ہے پیاز کا غلبہ ہوتا ہے اگر پانی محسر ہو جاتا ہے تو کوئی جسمی مشکل نہیں ہوتی ہے لیکن ادھاداروں تصور کریے کہ چارے لشکر کو پانی پلایا راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بھوڑا کوئی تھا جو پیاز سے جابلب تھا یعنی اتنا جابلب تھا کہ اس کے پاس میں مشکل آئیسی بھی پڑا ہوا تھا لیکن اتنا دم اس کے اندر نہیں تھا کہ ہاتھ بڑھائے اور مشکلے کو اٹھائے اور پانی پیلے اس راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین غریب جو تھے وہ بزاتے ہی کھڑے ہوئے کھڑے ہو کر اس شخص کے پاس جاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کس کو پلا رہے ہیں پانی وہ جو کل کربلا کے میدان میں آ کر حسین غریب کے بچوں پر ظلم کرے گا حسین غریب آتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلاتے ہیں جب پانی پلا چکے ایک مرتبہ جب حسین جہاں کا قصد کیا تھا حسین نے وہاں کی طرف آگے پڑھنا چاہتے ہیں اور نے آ کے کہا جب صرف اور تھا آ کے کہا کہاں جانے ہیں کہاں کہ جہاں کا میرا ارادہ ہے جانے دو کہاں نہیں آپ اپنے ارادت نہیں جا سکتے ہیں مجھے معمور کیا گیا ہے کہ آپ کو کربلا کے میدان میں لے چلیں ایک مرتبہ حسین غریب کو وہ غریب تھے سفر میں تھے غیز آ گیا اور کہاں کہ تو مجھے غیز دلانے کی کوشش کرتا ہے کس سے انہی جہجری سے جو چند گھنٹوں کے بعد فکر کرنے کے بعد ایک شب میں غر سے حضرت غر ہو گئے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہا تھا کہ سکلت کا امی فی غمک تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے اس کو بدعا دی تھی حسین نے اسی حضرت حر کو کہ جب صرف حر تھے اس وقت حسین نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے یعنی تجھے موت آ جائے کون امام معصوم صابر حسین جو صبر کرنے والے تھے لیکن جب دیکھا کہ حر آگے بڑھے اللجام فرس پہ یعنی بے عدبی کی حسین غریب پر اس کے گھولے کی لجام کو پکڑ لیا کہا ہم آپ کو آپ کے مرضی کے مطابق نہیں جانے دیں گے پھر مرتبہ حسین نے کہا کہ سکلت کا امی تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے جیسے ہی حسین نے کہا پھر مرتبہ حر نے سر کو جھکایا اور جھکانے کے بعد صرف ایک جملہ کہا اے حسین اگر آپ کی ماں اب میں تتیجہ دینے جا رہا ہوں عزاداروں جنابِ حر نے جو جواب دیا تھا اسی جواب نے ان کو حر سے حضرتِ حر بنا دیا ان کی جنت کی دمانت اسی جملے نے لے لی تھی اب میں آخر میں ایک مسائب کا بطرہ کر کے مجلس کو تمام کر دے رہا ہوں آپ بی بی دہرہ سلام اللہ علیہہ کو جنابِ حر کے روزے پر بیٹھ کے پرسا دے لیجئے وہ شہید ہیں جس شہید کے پیشانی پر جنابِ دہرہ کا رومال بانگا تھا سرکارِ سیدو شہدہ نے جنابِ دہرہ سے اتنی دادہ انصیت تھی ان شہید کو کہاں کہاں اے حسین اگر آپ کی ماں باطمہ دہرہ نہ ہوتی تو میں بھی پلٹ کے آپ کو یہ جواب دیتا حضرت داروں اسی جملے نے حر کی مغفرت اور جنت کی دمانت لے لی ادا داروں کربلا کا میدان آیا جنگ شروع شروع ہونے ہی والی تھی شب میں فکر کرنے لگا حر فکر کرتے کرتے جب ایک مرتبہ اس نے محسوس کیا کہ واقعین نمازِ رسول کے ساتھ چاہوں گے ایک مرتبہ عمر ساتھ کے خیمے میں آتا ہے رات کے سناٹے میں پنکوٹیا ہے کیا واقعین تو جنگ کرنے کے لیے کربلا کے میدان یعنی ابھی بھی اس کو یقین نہیں تھا کہ نمازِ رسول کو میدانِ کربلا میں تین دن کا بھوکا و پیاسا رکھ کر شہید کر دیا جائے گا جب عمر ساتھ کے پاس آئے کہتا ہے واقعین جنگ ہوگی نمازِ رسول اس نے کہا ایسی جنگ ہوگی کہ یہاں پر خون کی نگدیاں بہیں گی کل یہاں پر سر اُڑیں گے کربلا کے میدان میں اس کا جملہ جب یہ صدا وہ نے ایک مرتبہ اپنے کو آمادہ کرنے لگا غلام سے کہا کہ ہم تم کو آزاد کرتے ہیں ہم جا رہے ہیں جہنم سے جنت کی طرف جا رہے ہیں بیٹے سے کہا میں بھی جا رہا ہوں غلام نے کہا آقا جب آپ کی خدمت کا موقع تھا تو آپ نے مجھے ساتھ سکھا جب نمازِ رسول کی خدمت کا موقع آیا یہ ایسی آزادی نہیں چاہیے میرا سلام ہو علیہور کے اس غلام پال جس نے آقا حسین کی غلامی کو بھی تقبل کیا اور کہا کہ آقا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے بیٹے نے کہا بابا مجھے بھی لے چلیے اور غلام ان کا بیٹا آیا آنے کے بعد حسین نے جو استقبال کیا سارے استقبال کو ختم کر چھوڑتے ہوئے صرف میں غر کی اس جا بازی کا تذکرہ کر کے مسائل کو تمام کر دیتا ہوں عزادہ جو میں نے ارد کیا تھا کہ جنابِ غر جیسے ہی آئے اور کہا کہ مجھے چنگ کرنے کی اجازت دیجئے آقا مجھ سے پہلے میرے جوان بیٹے کو میدان میں جانے کی اجازت دیجئے جیسے ہی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پذیرائی کی پانی پیش کیا اور تمام طرح وہ ایسے ہی ایمے سے جنابِ پیشا آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے غر شہرادی رینب نے تمہیں سلام کہا اہی رینب نے کہا ہے اے غر جب تم دسمن بن کے راہِ کربلا میں تم سے ملاقات ہوئی تھی تو سیم تمہیں کو پانی نہیں بلکہ تمہارے پورے لشکر کو سیراب کیا تھا لیکن جب میرے ماجائے کی مدد کے لیے میرے مہمان بن کے آئے اور خیمے میں ایک قطر آب نہیں ہے کہ مہمان کے مہمان دوانے سکے اور نے سروسی نہ پیٹا اپنا ماما زمین پر بھیج دیا یا نواز رسول اہل حرم پہ وہ وقت آگیا ہے گھلام اور غلام ذاتوں کو سلام کریں مہمان بھائیم اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ حضرت عبور کے وسیلے سے ہم سب کو اس دنیا سے آدادی کے اسباب نوئیہ فرما اللہ جب انہیں آتے جائیں تو انہیں کے ساتھ محشور ہوں اللہ قبر کی منزلوں کو آسان فرما اللہ جتنے لوگ بھی یہاں پر دائرین ہیں دور گراس کا سفر کروکے مشکتیں اٹھا کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں آقا آپ آقا حسین کے قریب ہیں اس آقا حسین سے ہم سب کی تفارش فرما دیئے کہ جو بھی یہاں پر جو بھی حاجت لے کر آیا ہے جس کے دل میں جو حاجتیں ہیں وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہ لوٹیں اللہ امام زمان کے دور میں تعجیل فرما اور ہم سب کیا وارو انتار میں شمار فرما دیئے اللہ قبل انہا انہا کا امدس سبیتو علی ماردہ میں حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بھرکو روئیں گی جانت میں زہرہ آئے بھرکی زوجہ سے کہتی تھی فیضا تیرا سر تاج اور تیرا بیٹا آگئے چھوڑ کر جب وہ دیرا ہو گیا تیرے گھر میں اجالا تیرا احسان میں ہم پہ آگئے بھرکی زوجہ سے کہتی تھی فیضا آئے گا ہوئے برا جب محرم ہو گا سرور کا جاب جاب ماتم اور کا ماتم کرے گا زمانہ تیرا احسان میں ہم پہ آگئے بھرکی زوجہ سے کہتی تھی فیضا بھرکی زوجہ سے کہتی تھی فیضا تیرے شوہر نشہ کی بلا میں سر کٹایا ہے کرب و بلا میں سر کٹایا ہے کرب و بلا میں کون سے دل سے تو تجھ کو پرسا بھرکی زوجہ سے کہتی تھی فیضا بھرکی زوجہ سے کہتی تھی فیضا کھائے ہیں غاں بہتر کے ہم نے کھانا کھائیں تو کھائیں گے کیسے کھانا کھائیں تو کھائیں گے کیسے تین دن سے سبی کا ہے فاقہ تیرا احسان ہے ہم پہ آگر بھرکی زوجہ سے کہتی تھی فیضا حال زینب کے کیسے گلشان کیسے زینب اٹھی سن کے گلشان کیسے زینب اٹھی سن کے گلشان پڑھ رہی ہیں پریشتے بھی نوحا تیرا احسان میں ہم پہ آگر بھرکی زوجہ سے کہتی تھی فیضا 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 گھر کا گھر ہو گیا آج خالی کیسے ہو تیری مہمانہ بازی کیسے ہو تیری مہمانہ بازی ہو گیا قتل آخا کا کنبا بھرکی زوجہ سے پیشن شببی زوجہ سے پیشن